السلام علیکم ویلکم بیک ویڈ ای نیدر ویڈیو امید ہے کہ آپ سب خیر خرید سے ہوں گے آج ہم انشاءاللہ آپ کو ایٹ کے تھرڈ پوزیشن ہولڈر سے ملائیں گے اور اس کے آئیڈیاز ہوا کس طرح پڑھتا تھا اس نے کونسی بکس استعمال کی پڑھنے کے لیے تو امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی اس ویڈیو کو پورا دیکھیں اور اپنے رائے کا اظہار نیچے کمنٹ سیکشن میں کریں میرا نام ابو ریرا ہے اور میرا تعلق ساتھ سے ہے میٹرک میں میں نے 1100 میں 7056 سکور کیا ہے اپسی میں میرے مرکس 1100 میں 7049 ہے اور ایٹا 2022 میں میں نے 200 میں سے 188 سکور کیا ہے تو اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ ایٹا کے پرپریشن سے مطالق کچھ اہم پوائنٹس شیئر کروں گا سٹڈی پڑھتے ہیں تو سٹڈی کا اپنے ایک ٹائم اور پلیس ہونا چاہیے آپ کے سٹڈی کے لئے ایک مخصوص جگہ ہونی چاہیے جہاں پر آپ کو یہ احساس ہو کہ یہ سٹڈی کی جگہ ہے اور یہاں پر میں صرف سٹڈی ہی کروں گا جیسے ایک چیر اور اس کے ساتھ ایک ٹیبل جب آپ اس جگہ پر آتے ہیں تو آپ کے مائنڈ کو یہ ایک میسج ملتا ہے کہ یہ سٹڈی کی جگہ ہے اور یہاں پر میں صرف سٹڈی ہی کروں گا تو آپ پوکسٹ رہتے ہیں اور ادھر ادھر نہیں بٹکتے آپ اگر بیڈ یا فلور پر سٹڈی کریں گے تو آپ کو نیند آئے گی کیونکہ آپ کے مائنڈ کو یہ میسج ملتا ہے کہ یہ سٹڈی کی جگہ نہیں دوسرا آپ کا ایک ٹائم ٹیبل ہونا چاہیے یہ ٹائم ٹیبل فلیکسبل ہونا چاہیے یہ بلکل ایسا ہنا چاہیے جیسا آپ اسے چاہیے آپ اپنے دن کو کیسے بتانا چاہتے ہو صرف سٹڈی کرتے ہوئے اگر آپ صرف اسی طرح اپنے دن کو گزاریں گے تو صرف آپ دو یا تین دن سٹڈی کر پائیں گے پھر اس کے بعد آپ تک جائیں گے اور پھر آپ سٹڈی نہیں کر پائیں گے اور جو آخری دن ہوں گے اگزام کے اس میں آپ سٹڈی نہیں کر پائیں گے اور اس کے بعد آپ کے مارکس کم بھی ہو سکتے ہیں جیسا کہ میرے کچھ دوستوں کے ساتھ ہوا ہے تو اس کے لئے اپنے ایک ٹائم ٹیبل کو ایسا فلیکسبل بنائیں جس میں آپ کو ہر چیز ملے انٹرٹینمنٹ، سٹڈی اور ورزش سب کچھ جیسا کہ ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں سب سے پہلے صبح اٹھ کر آپ نماز پڑھیں نماز کے بعد مارننگ سے جو نون کا وقت ہوتا ہے یہ بہت اہم ہوتا ہے کیونکہ اس میں آپ کا مائنڈ جو ہے وہ ایکٹیو رہتا ہے تو اس وقت کے دوران آپ سٹڈی کریں اور یہ سٹڈی کنٹینیوز نہیں ہونے چاہیے کنٹینیوز سٹڈی کے بہت سے نقصانات ہیں مطلب آپ کامینڈ جو ہے وہ تک جاتے ہیں اور پھر وہ اسی طرح پوائنٹ پک نہیں کرتا ہے بلکہ آپ دس کنٹینیوز سٹڈی کریں مطلب گھنٹے یا دو گھنٹے کے بعد آپ بریکس لیں یا آدھے گھنٹے کے بعد بریکس لیں پانچ یا دس منٹ کے بریکس تو آپ کی مائنڈ کی جو انرجی ہے وہ ریسٹور ہوتی ہے اس وقت میں اور آپ سٹڈی اچھی طرح سے کر پاتے ہیں اس کے بعد نون تک آپ یہ ٹائم ٹیبل فالو کریں نون اس کے پریئر کے بعد آپ لنچ کریں اور لنچ کے بعد نون کے ٹائم پر آپ کا جو مائنڈ ہے وہ زیادہ ایکٹیو نہیں رہتا ہے تو آپ ام سی کیوز پریکٹس کریں اس کے بعد اثر ہے کہ نماز کے بعد آپ ایکسرسائز بھی کر سکتے ہیں اور اگر آپ کچھ گیمز بھی کرتے ہیں جیسے میں خود کرکٹ کرتا تھا تو وہ بہت اچھا رہے گا کیونکہ آپ کی اگر صحت اچھی رہے گی تو آپ سٹڈی کر پائیں گے اس کے بعد مغرب کی نماز کے بعد آپ سٹڈی کریں پریشا کی نماز کے بعد تُڑی سٹڈی کریں اور اس کے بعد ام سی کیوز پریکٹس کریں اب اگر موبائل یوز کرتے ہیں تو اسے سوشل میڈیا ایپس جو ہے وہ ختم کریں بلکل ان کو انسٹال کریں کیونکہ یہ آپ کے ٹائم کو زیادہ طور پر ضائع کرتے ہیں جب آپ سوشل میڈیا کیسی چیز ہے کہ آپ کے ایک یا دو گھنٹے بھی ہو لیتے ہیں اور آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا اگر آپ سوشل میڈیا ایپ کو صرف اوپن کرتے ہیں اور مائنڈلیس سکرویلنگ کرتے ہیں تو آپ کا بہت سا ٹائم زیادہ ہوتا ہے اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ میرا ٹائم زیادہ ہوا اس کے بعد جیسے سوشل میڈیا ایپس کو ریمو کریں اور صرف واتس اپ اس کا یوز کریں واتس اپ پر آپ کے اگر کچھ دوست ہو تو وہ بہت زیادہ موپید ہوتے ہیں ان کے ساتھ آپ ایم سی کیوز جو ہے وہ ڈسکس کریں لیکن ایم سی کیوز پر زیادہ ڈی بیٹس نہ کریں مطلب پانچ یا دس منٹ سے زیادہ ڈی بیٹس جو ہوں گے وہ آپ کے ٹائم کو زیادہ زہر کریں گے تو اس کے وجہ سے آپ جو ہے وہ زیادہ سٹڈی نہیں کر پائیں گے اس لئے زیادہ ڈسکس نہ کریں ایم سی کیوز کو بس دو یا تین منٹ میں ایم سی کیوز کا جو ہے وہ سلوشن نکال لیں اور اگر نہیں نکلتا تو پھر سر کو سنڈ کریں جو بھی استاد ہو وہ کو سلوشن سنڈ کریں گا اس کیلئے بکس وغیرہ میں یہ ریکمینڈ کرتا ہوں کہ آپ اپنی کورس کے جو بکس ہے اسے زیادہ تر پالو کریں کیونکہ زیادہ تر ہم سی کیوز اس سے آتے ہیں ان کورس بکس کا ہر ایک پوائنٹ جو ہے وہ آپ کو یاد ہونا چاہیے اب اسے سٹیڈی کریں اسے ہائیلیٹ کریں اس میں جسے جو اہم پوائنٹ سے انہیں کسی الگ کلر سے ہائیلیٹ کریں اور ان پر خاص توجہ دے کیونکہ اگر کورس بکس آپ کو یاد رہیں گے تو آپ کا ایٹی پرسنٹ جو پیپر ہے وہ کلیر ہو جاتا ہے تو کورس بکس پر میں زیادہ توجہ دیتا ہوں اس کے بعد جو ایم سی کیوز ہے اس کے لئے آپ ڈیفرنٹ بکس ٹرائی کرتے ہیں میں نے خود کیپس کے بکس ٹرائی کیے کیونکہ این ایم ڈی کیٹ تھا جو کہ نیشنل لیول پر ہوتا اور اس میں پنجاب کے بکس بھی شامل تھے اس لئے میں نے کیپس کو چوز کیا چونکہ اس سال پاتا نہیں کہ این ایم ڈی کیٹ ہو گا یا ایٹا تو آپ اپنے کورس سے متعلق جو ایم سی کیوز ہیں انہیں ٹرائی کریں جیسے کہ جینئس سیریز ہو گیا یا جو بریلینٹ سیریز ہوا یا دونوں پیزکس کے لئے پیزکس کا جو بک ہے آپ اس کے ہر ایک پونٹ کو نوٹ کریں ان میں سے جو سارے پرملے ہیں انہیں یاد کریں اور پھر اس پر ایم سی کیوز سال کریں تاکہ آپ کو بعد میں انہیں سال کرنے میں ایسا نہیں ہو دوسرے جو کیمیسٹرک ہے اس کے لئے بھی یہی تیرے کا ہے بک کو جو ہے وہ زبانی ہر ایک اہم پونٹ کو یاد کریں پھر ان میں سے جو کنسپچلی چیزیں ہیں ان پر ایم سی کیوز سٹرائی کریں اور بیولی جی جو ہے وہ زیادہ تر یاد کرنے سے متعلق ہے کیمیسٹری کے لئے بھی چیمپین سیریز جو ہے اسے فالو کریں اور بیولی جی کے لئے یونیک شاید اچھا رہے گا آپ کو زیادہ تر توجہ اپنی کورس بکس پر دینی ہے باقی آپ جو بھی ایم سی کیوز سٹرائی کریں وہ آپ کی مرضی ہے اس سال انگلیش میں بہت سے بچوں کے مارکس کٹے ہیں کیونکہ انہوں نے انگلیش پر زیادہ توجہ نہیں دی تو انگلیش کے لئے آپ اس سال محنت کریں کیونکہ انگلیش میں بچوں کے جو مارکس ہیں وہ زیادہ تر کم ہوتے ہیں اس کے لئے آپ وکیبلیری انگلیش وکیبلیری اس کے پیلے پلتے ہیں ووٹس اپ گریپس میں بچوں اکثر شیئر کرتے ہیں جیسے کہ کیپس کے جو وکیبلیری ہے یا سٹپ کے یا جو سٹپ کے وکیبلیری ہے یہ بہت امپورٹنڈ ہے اس سال میں نے بھی یہ وکیبس دیکھے تھے لیکن وورٹس کو جو ہے وہ زبانی یاد کریں ان کے ساتھ ایم ایج جو ہے وہ منسلک کریں اور پھر اسے کچھ دنوں بعد ریپیٹ کریں اور یہ وورٹس جو ہے میکزیمم آپ ٹین وورٹس پرڑے جو ہے وہ یاد کریں اس سے زیادہ یاد نہ کریں گے کیونکہ اگر آپ اس سے زیادہ یاد کریں گے تو پھر وہ آپ کو یاد نہیں رہیں گے جیسے میں نے خود پچاس وورٹس پرڑے جو ہے وہ یاد کیئے تھے لیکن پھر وہ مجھے یاد نہیں رہے میں نے پیپٹی وورٹس پرڑے جو ہے وہ دیکھے تھے اس لئے مجھے یاد نہیں تھا اس لئے آپ ٹن وڈس پڑھ رہے جو ہے وہ یاد کریں اور اسے ریپیٹ کریں کیونکہ اگر آپ اسے ریپیٹ نہیں کریں گے تو پھر اس کا کوئی بھی پائدہ نہیں ہے اور آپ کو یہ یاد نہیں رہیں گے انلیس کہ آپ کے پاس کوئی سپر نیچرلی بیلیٹی اور آپ ایک بار دیکھتے ہی یہ اسے یاد کر سکتے ہیں اسا کوئی بھی نہیں جو ایک بار دیکھنے پر کچھ یاد کریں تو اس کے لیے اس سے ریپیٹیشن کیجئے وہ بہت ضرورت ہے یہ جو پرپوزیشنز ہو گئے کنجنکشنز ہو گئے اس کے لیے آپ آن لین لیکچرز بھی دیکھ سکتے ہیں اور یا کوئی بکس بھی پڑھو کر سکتے ہیں میں نے خود ایک بک جو ہے وہ پڑھو کی ہے اس کا نام ہے رین اینڈ مارٹن ہائی سکول انگلیش گرامر یہ بک ہے کے بعد امسی کیس پریکٹس بھی انگلیش کے لیے بہت ضروری ہے ایک میں نے جو کیپس کا انگلیش بک ہے پریکٹس بک ہے میں نے وہ اس کے لیے تھا اور اس میں بہت اچھے امسی کیس تھے تو اس سے بہت پوائنٹس کلیور ہوتے ہیں اس میں اکثر ایک لانگ سٹیٹمنٹ دیا گیا ہوا ہوتا ہے اور اس میں ایک بہت چوٹا سا پوائنٹ ہوتا ہے جو جس پر آپ کی نظر نہیں پڑھتے اور اسے آپ اکثر غلط مارک کر دیتے ہیں تو اس کے لیے پریکٹس بہت ضروری ہے کیپس کا ایک چوٹا سا بک جو ہے اسے فالو کیا تھا آپ بھی اسے فالو کر سکتے ہیں باقی جو لاجکل علیزنگ کے امسی کیوز ہوتے ہیں وہ بہت ایزی ہوتے ہیں ان پر بس تھوڑی سی پریکٹس جو ہے اس کے لیے کیپس ضروری نہیں بس ٹائم جو ہے وہ مینج کرنا ہوتا ہے اس کے علاوہ جو مطلب بیٹا کے طرز پر آپ کو ٹیسٹ دینے چاہیے بزاعت خود میں نے ان جکان کے ٹیسٹ جو ہے وہ دیئے تھے ان کی تری سیریز تھے سیریز ون ٹو اینڈ تری پہلے والا بھی ان لین تا دوسرا والا بھی ان لین تا اور تیسرا والا اف لین تا اور یہ اپلائن جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے ساتھ میں ان کا ایک سنٹر تھا جس میں یہ ٹیسٹ لے جاتے تھے یہ بہت امپورٹنٹ ہے اگر آپ پریٹس ٹیسٹ نہیں دی اگر آپ نے پریٹس ٹیسٹ نہیں دی تو ان کا کوئی پیدا نہیں کیونکہ پریٹس ٹیسٹ جب آپ دیتے ہیں تو آپ کے لیے دو چیزوں کی پریٹس ہوتی ہے ایک جو ہے وہ ہوتا ہے ٹائم منیجمنٹ بہت سے بچوں نے ٹائم منیجمنٹ کو نظر انداز کیا اور اس کے وجہ سے ان کے آخری کے جو دو یا تین ایم سی کیوز وہ انہوں نے تکے لگائے اور باہ تکے لگائے تو ان کا ابھی پتہ نہیں کہ صحیح ہے یا غلط دوسرا سٹریس منیجمنٹ دیکھیں جب بچے ٹیسٹ پر بیٹھتے ہیں تو ان پر بہت سٹریس ہوتا ہے اور انزائٹ ہوتا ہے اور ڈپریسٹ ہوتا ہے اور میں نے سارا سل جو کام کیا ہے وہ اسی دن کے لئے کیا ہوتا ہے اور اس وقت وہ ٹینشن میں جاتے ہیں اور اس کے بعد جو کچھ انہوں نے یاد کیا ہوتا ہے وہ بھی بھول جاتے ہیں اور بس ان کا دماغ جو ہے وہ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے تو اگر آپ پریکٹس ٹرس دے گے اور انہیں سیریس لیں گے تو آپ کی سٹریس منیجمنٹ بھی ہو جائے گی اور یہ جو سٹریس منیجمنٹ ہے اس کے لئے آپ جو ہے کچھ دعائی جو ہے وہ یاد کرے یا کچھ وزیبیں جو ہے وہ یاد کرے اگر آپ انہیں پڑھیں گے اور ان پر یقین کریں گے تو انشاءاللہ آپ کوئی سٹریس جو ہے وہ آپ کا بال بھی نہیں باقا کر سکتا تو آپ کچھ دعائی بھی ان کے لئے یاد کرے اور سٹریس نہ لے کیونکہ یہ تو ایک آسان ٹرسٹ ہوتا ہے اور بہت سے بچوں نے سٹریس کے وجہ سے کافی لو نمبر لیے ہے میرے اپنے دوست جنہوں نے ون پیپٹی پائے اور اس طرح کے مارکس لیے ہیں وہ بہت ہی قابل تھے اور میرے ان سے امید ون ایٹی یا پلس مارکس کیٹی لیکن سٹریس کے وجہ سے انہوں نے مارکس کم لی تو اس لئے سٹریس منیجمنٹ جو ہے اس پر خاص تو جا دے اور اگر آپ کا سٹریس منیجمنٹ جو ہے اپنی ایچی طرح کیا ہوا ہوتا ہے اور ان ساری باتوں پر اپنے عمل کیا اور ان کے متعلق اپنے پریپریشن کی تو انشاءاللہ اگلے سال میں آپ کو کیم سی میں ملوں گا انشاءاللہ خدا حافظ موسیقی موسیقی موسیقی